السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد ہر قسم کے نقصان سے آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں آئیے اسلام کی ایک تعلیم جانتے ہیں ایک دعا سیکھتے ہیں سنن ترمیزی کی حسن درجے کے حدیث ہے حدیث نمبر تین تین آٹھ آٹھ ڈبل تھری ڈبل ایٹ بسم اللہ 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 لا یضر معسمہ شیئن فی الارض ولا فی السمائے وہو السمیع العلیم اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کی برکت سے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی چاہے وہ زمین کی ہو یا آسمان کی ہو اور وہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے بسم اللہ اللہ لا یضر معسمہ شیئن فی الارض ولا فی السمائے وہو السمیع العلیم اور اس دعا کی فضیلت یہ ہے اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ جس شخص نے صبح اور شام تین تین مرتبہ اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کر لیا تو اسے اس دن کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہر قسم کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس دعا کو صبح اور شام تین تین مرتبہ پڑھتے رہیں تاکہ آپ ہر قسم کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شر و فساد اور ہر قسم کے نقصان اور خسارے سے محفوظ رکھے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی